موسیقی وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ عدلیہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں اگر کوئی بینچ ایسا فیصلہ دے جو قانون اور انصاف کے منافی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور وہ بات کرنے کا حق آئین اور قانون کے دائرے میں ہے اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ عدلیہ کے خلاف بات کی ہے ذرائب لاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا اگر کوئی عانریبل بینچ کوئی ایسا فیصلہ دیتا ہے جو قانون اور انصاف کے منافی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور وہ بات کرنا آئین اور قانون کے دائرے میں ہے اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ عدلیہ سے اختلاف ہے دیکھئے نا عدلیہ نے تو خدیبیہ کا فیصلہ بھی کیا عالی عدالت عزمہ نے اور عدلیہ اور بھی فیصلے کرتی ہے سو اگر کوئی عانریبل بینچ یا کوئی عانریبل جج صاحب ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہماری دانشت میں یا ہماری تشریح میں وہ قانون اور آئین سے اور انصاف سے متسادم ہیں اس کو عدلیہ پر چڑھائی قرار دینا مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ درست کہا گیا چیف صاحب نے اس دن فرمایا اور بلکل خیق کہا نواز شریف کی نا اہلی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق نے کہا نواز شریف صاحب کو آپ کہتے ہیں ملتخیب وزیر آدم کو کہ آپ کو کہانی تو پانامہ سے شروع کی گئی تھی پانامہ تو پتہ نہیں کدھر رہ گیا وہ تو آئے ہی نہیں بیچ میں اور آپ نے کہہ دیا کہ جناب چونکہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی تو نہیں لیکن منشن تھی تو ہو سکتا آپ لے لیتے ہیں آپ نا اہل ہیں اکامہ پہ نا اہل ہیں یعنی حد ہو گئی نا جی اور عمران خان صاحب جہاں وہ اپنے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میری یہ آف شور کمپنی ہے اور یہ چیزیں ہیں جو میں نے شو نہیں کی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اور ان کو آپ جانے دے رہے ہیں مور اوور ہم لے کہ میرا سٹانس بڑا واضح رہا ہے میں تو سیاستدانوں کی نا اہلیوں کے بنیادی طور پر عدالتوں سے خلاف ہوں کیونکہ یہ پچیدیوں کو جنم دیتی ہیں وہ نا اہلی یوسف زیادہ گلانی صاحب کی ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی ہو عمران خان پردائر کیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کوئی آنریبل جاج بھی مانیٹرنگ مقرر نہیں کیے گئے اسی طرح ایک اور معاملہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی گا بھئی فورن فنڈنگ میں آپ پانچ سال پیچھے نہیں جا سکتے تو کال جسٹس وجیودین احمد صاحب کے رماغ سننے وہ تو خود عمران کوٹ کے عمران جاج رہے ہیں اور وہ ہمارے سیاسی طور پر ہم ہی نہیں ہیں سب کو پتا ہے انہوں نے بھی کل تفسرہ کیا کہ اور بھی میں نے بڑے بڑے قانون دانوں کے تفسرے سنے کہ یہ پانچ سال سے پیچھے کیوں نہیں جا سکتے جب ایک قانون کی وائلیشن کی ہے پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ لی ہے اور وہ فورن فنڈنگ ہے جو ہوئی ساری پانچ سال پیچھے سے تو پھر وہ پھر فری ہو گئے تو یہ جو کلین چٹ ملتی ہے پی ٹی آئی کو اس پہ پھر لوگ سوالات کرتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے لیے اور طرح کے فیصلے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے فیصلے ہیں اور اس تناظر میں نواز شریف صاحب نے بات کی عمران خان کی جائدات پر بات کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق نے مزید کہا بجائے ٹی وی پہ پروگرام چلوانے کے دس دس چینلز پہ کہ ایک ہی جگہ سے سارے فیڈ کیے جاتے ہیں مجھے پتہ جیزہ سے فیڈ ہوتے ہیں وہ جو فیڈ کروانے والے ہیں ان کو بھی کئی تجربے انہوں نے کہی ہیں پچھلے برسوں میں لیکن وہ مرضی ان کی وہ کرواتے رہے ہیں میں انہیں روک نہیں سکتا لیکن عمران خان صاحب جو خود بہت بڑے ایک پرہیزگار اور متقی بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چٹ مل گئی ہے مستر کلین کی وہ یہ بتائیں وہ کاروبار کیا کرتے ہیں میری تو کمپنی موجود ہے سادین ایسوسییٹس میں اس کا ٹیکس بھی دیتا ہوں اور وہ جو چیک کرنا چاہے کر لیں ان کے کاروبار کا نام کیا ہے ان کی آمدنی کتنی ہے تین سو کنال کے گھر میں وہ رہتے ہیں خود تین سو دس کنال کے وہ جو تین سو دس کنال کے گھر میں رہتے ہیں اس کے یوٹلیٹی بل کتنے ہیں یہ انکم انہیں کہاں سے آتی ہے آج تک انہوں نے اپنا کاروبار بھی نہیں بتایا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا ٹیکس دو لاکھ سے اوپر کیوں نہیں ہوتا شاید اب ڈھائی ہو گیا ہو تو یہ اپنے آمدنی کیوں نہیں بتاتے جو کسی سے سوال کرتا ہے پہلے اپنے بارے میں بولے اور یہ جادو بھی عمران خان کے پاس ہے کہ لندن کا ڈھائی کمروں کا فلیٹ بیچتا ہے سواتر تین سو کنال کا وہ محل بنا لیتا ہے ایسا پارٹرن میں نے تو لندن میں بھی جاتا رہتا ہوں کوئی دیکھا نہیں ہے کوئی پتا نہیں سونے کا فلیٹ ہے اللہ جانے کیا ہے انہیں ہی پتا ہوگا تو یہ جو گھنڈ ڈالنے کی عادت ہے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی لوگوں کے چیرے پہ یہ گھنڈ ڈالنے کی عادت اچھی نہیں ہے یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جین این ٹی وی